بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد گریڈ ایٹ کے سٹوڈنٹس آپ کو سر ڈاکٹر زلفکار علی قریشی کا سلام ہو آج آپ کی اسلامیات کی بک جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے اس میں سے ہم تیسری حدیث رشوت کے متعلق رشوت لینے اور دینے والے کے متعلق آج پڑھیں گے ہم کہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں رشوت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا آپ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر بیس پر حدیث نمبر تین دی ہوئی ہے حدیث نمبر تین ہے ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار روح البزار پہلے اس کا لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر بامو حورہ ترجمہ کرتے ہیں الراشی رشوت لینے والا والمرتشی رشوت دینے والا کلاہما وہ دونوں فی نار آگ میں ہیں جہانم میں ہیں بامو حورہ ترجمہ یہ بنے گا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہانمی ہیں یہ تو تھا لفظی اور بامو حورہ ترجمہ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ترجمے میں کیا بیان کیا گیا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہانمی کہا گیا حدیث میں اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ بھی جہانم میں جہانم میں جائے گا یعنی آگ کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی رشوت دیتا ہے تو وہ بھی جہانم میں جائے گا یہ تصریر آپ کے سامنے ایک نظر آ رہی ہے اوپر سے لوگ کس طرح مل رہے ہوتے ہیں اور پیٹ پیچھے بیک گراؤنڈ میں جس طرح یہاں ٹیبل کے نیچے رشوت دی جا رہی ہے تو رشوت رشوت یہ چاہے کسی طریقے سے بھی لین دین ہو ان دونوں کو رشوت لینے والے کو اور دینے والوں کو دونوں کو جہانم میں قرار دیا گیا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہے اور جہانم کی آگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو اس لئے زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع آئے تو کوشش کریں کہ رشوت لیے دیے بغیر ہی کام ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسے موقع فرہم کرے جس میں ہمیں رشوت ہم آسان ہو جائیں آئیں شرعہ کو دیکھتے ہیں اس حدیث مسند بزار میں ہے یہ جو حدیث کا حوالہ رواہ البزار یہی بات کی جا رہی ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی گئی ہے روایت کیا ہوتی ہے یہ جو میں نے پڑھا ہے ان عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہوتا ہے یہ راوی ہوتا ہے راوی قال قال رسول اللہ اس طرح کر کے روایت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں روایت کی گئی ہے لغت میں رشوت کا لفظ رشا سے بنا ہے اور رشا سے رسی خصوصاً ڈول کی وہ رسی مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعے کوئے سے پانی نکالا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئے میں ایک ڈول لٹکا ہوتا ہے رسی کے ساتھ اس رسی کو جو ہے وہ رشا کہا جاتا ہے چونکہ رشوت بھی ایک مطلوبہ چیز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کا واسطہ اور ذریعہ بنتی ہے اس لئے اسے رشوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی رسی کے ذریعے دول پانی تک پہنچا کر پانی حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح رشوت کے ذریعے انسان اپنے مقصد تک اپنے کام کام تک اپنے مطلوبہ چیز تک پہنچ جاتا ہے اس لئے اس کو اس سے تعبیر دے کر رشوت لفظ استعمال کیا گیا یہ تو تھا لغت کے اعتبار سے اب دیکھتے اسطلاح میں اسطلاح میں رشوت اس قیمتی چیز کو کہتے ہیں جو ایک شخص کسی عہدے دار کو اس ارادے سے دیتا ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا اس کے حق میں جو ہے وہ چیز چیز کو اس کے حق میں کر دے تو رشوت کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جو مال کو باطل اور باطل کو حق جو مال حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لئے دیا جائے اسے رشوت کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صحیح کو غلط غلط کو صحیح جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز حلال کو حرام حرام کو حلال اس طرح سے اگر کوئی بنانے کے لئے کوئی چیز دے جو مال دے پیسہ روپیہ پیسہ جو ہے سونا چاندی وغیرہ کسی قسم کا بھی مال دے تو اس سے رشوت کہا جاتا ہے اسلام نے جن ذرائع آمدنی سے منع فرمایا ان میں سے ایک رشوت بھی ہے رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں رشوت لینے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس مال کو دوبارہ اس کے مالک کو لوٹا نہ دیا جائے صرف توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا یعنی اگر کسی سے غلطی سے کسی کا مال رشوت کے ذریعے ہڈپ کر بھی لیا تو جب تک اس کے مالک کو مال یا رشوت والا مال نہ پہنچا دیا جائے اس وقت تک گناہ معاف نہ ہوگا جس معاشرے میں رشوت کی لانت چل پڑتی ہے وہاں قانون بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے لوگ رشوت دے کر ہر کام کروا لیتے ہیں حق دار کا حق مارا جاتا ہے اور غیر حق دار مالک بن بیٹھتے ہیں عہدے اور مناسب رشوت لے کر فروخت کیے جاتے ہیں آج بھی دیکھ لیں کسی کو جاب چاہیے نوکری چاہیے تو وہ رشوت دے کر عہدے اور منصب حاصل کرتے ہیں نہ اہل عہدداروں کی کسرت ہو جاتی ہے جس سے ادارے اور محکمیں برباد ہو جاتے ہیں آپ سارے محکمیں برباد ہوئے نظر آتے ہیں جو کام نہیں کرتے وقت نہیں کرتے جس میں جو بچے ہوئے عوض ہیں ادارے ہیں وہ صرف بڑے بڑے ادارے ہمارے فوج آرمی وغیرہ کے یہ ادارے بس بچے ہوئے ہیں تو کام بھی ان میں اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مناسب ہیں آپ دیکھ لیں ان تمام کے اندر بہت برا حال ہے اور بہت برے طریقے سے کام کیا جاتا ہے اس لئے حق داروں کو ان کا حق نہیں ملتا ہمیں چاہیے کہ رشوت کا لین دین ہر طرح سے ختم کریں رشوت آگ ہی آگ ہے بظاہر ہمیں پیسہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے آگ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں آپ نے اس حدیث کا ترجمہ اور اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ایکسپلین کر دیا ہے آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے اور اپنی زندگی پر لاغو کرنا ہے